بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج میں آپ کو بہت ہی مزے کی پائن اپل کیک کی ریسپی بتا رہی ہوں جو کہ آپ گھر میں ان سارے سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے بڑا ایزیلی بنا لیں گے اور بہت ہی مزے کا اور بہت ہی اکنومیکل جو ہے یہ گھر میں تیار ہوتا ہے تو اس کے لیے جتنے بھی آپ نے انگریڈینٹس جو اس کو بیک کرنے کے لیے یوز کرنے ہیں تو ان کو آپ نے سب سے پہلے روم ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے اور ان کا جو میرنگ سکیل سے جو اس کی میرمنٹ ہے وہ آپ نے لازمی کرنی ہے پھر یہ ریزلٹ آئے گا تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے چار انڈے لے لی ہیں ان کو آپ نے الگ سے برطن میں توڑنا ہے تاکہ کوئی انڈا اس میں خراب نہ ہو اور اس طرح آپ نے چاروں انڈوں کو ایک باول میں ڈال دینا ہے اور اس میں میں نے ایٹی گرامز جو ہیں وہ چینی کے ڈالنے ہیں اور ان چیزوں کو آپ نے کپس کے ساتھ نہیں ناپنا بلکہ ایک میرنگ سکیل کے اوپر آپ نے ان کو ناپنا ہے تو پھر اس کے جو سپنج کا جو ریزلٹ ہے وہ بلکل ایسے ہی آئے گا اور اس کو آپ نے الیکٹرک بیٹر سے اچھی طرح ان ساری چیزوں کو جو ہے آپ نے بیٹ کر لینا ہے چینی کو اور انڈوں کو اور یہ کافی اچھے سے جب ان کا کلر چینج ہو جائے گا تو اب میں نے اس میں تین ٹیبل سپون جو میں نے آئل کے ڈال دی ہیں اور اس میں آئل زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ اس کو ہم نے بعد میں کریم سے ڈیکوریٹ کرنا ہے اور دو سے تین کطرے اس میں ونیلہ ایسنس کے ڈالنے ہیں یہ بھی آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا اور اس ساری چیزوں کو آپ نے اچھے سے جو ہے بیٹر سے اتنا بیٹ کر لینا ہے کہ ان کا یہ دیکھیں کلر بھی چینج ہو جائے اور اس کی ایک فلفی سی جو ہے یہ فارم میں آ جائے اور اس میں اب جو اچھے طریقے سے آپ نے بیٹر کو اس طرح چلانا ہے گھوماتے ہوئے اور اب اس میں جو ہم نے ڈرائی انگریڈینٹ ڈالنے ہیں تو اس میں میرے پاس ہنڈرڈ گرامز جو ہے یہ میدہ ہے بالکل پلین اور ہاف ٹی سپون آپ نے اس میں بیکنگ پورٹ جو ہے وہ ایٹ کرنا ہے اور بہت زیادہ بھر کے نہیں ڈالنا آپ نے اور ان کو آپ نے کسی سٹینر سے جو ہے دونوں چیزوں کو آپ نے اچھے سے چھان لینا ہے اور اس سارے جو بیٹر کے اندر اس کو فولڈ کرنا ہے اور اس کو اب آپ نے بیٹر سے بیٹ نہیں کرنا تاکہ اس میں جو ایئر ہے وہ اسی طرح رہے اور اسی طرح فلفی رہے اور اس سے پہلے آپ نے پتیلہ جو ہے وہ بیک کرنے کے لیے آپ نے چولے پر رکھ دینا ہے اور یہ پین میں نے ریڈی کر لی ہے اس کے اوپر آپ نے ہلکا سا آئل اور میدہ لگا کے اس کو ریڈی کر لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس طرح بیکنگ جو ہے وہ آپ نے پیپر اس پر لگا دینا ہے اور یہ سارا بیٹر جو ہے یہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور میں اسے پتیلے میں بیک کروں گی اور اس کو تقریباً تیس سے پینتیس منٹ جو ہیں لو ہیٹ پہ جو لگتے ہیں اور آپ نے اس کو چیک کر لینا اگر آپ کا ٹائم اور اس کو چاہیے ہو تو آپ نے دے لینا یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا جو ہے پتیلے کے اندر بیک ہو کے ریزلٹ آیا ہے اور آپ نے بلکل لو ہیٹ پہ اس کو رکھنا ہے اور یہ میرے پاس جو پین ہے یہ اس طرح کا تھا جس میں سے یہ آرام سے نکل آیا ہے اگر آپ کے باس دوسرا پین ہے تو آپ نے کناروں سے اس کو چھوڑی سے الگ کر لینا ہے اور اس طرح یہ دیکھیں کتنا سوفٹ اور کتنا جو ہے اس کا اچھا جو ہے یہ سپونج جو ہے یہ تیار ہوئے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے اور ان سارے ٹپس کو جب آپ فالو کریں گے تو آپ کا بلکل یہی ریزلٹ آئے گا اور میں نے ایک پائنپل کا ٹن لے لیا ہے کچھ کو میں نے اس طرح چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے اور کچھ میں نے گارنش کے لیے جو ہیں وہ بڑھے رہنے دی ہیں اور میں اس میں پائنپل جوس ہی یوز کروں گی آپ چاہیں تو آپ جو ہے چینی کا شیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم کریم کو وپ کر لیتے ہیں تو یہ میں نے وپنگ کریم لیے ہے یہ آپ نے ٹیٹرا پیک کریم نہیں لینی یہ وپنگ کریم جو ہوتی ہے جو مختلف پیکنگز میں آپ کو کسی اچھے سٹور میں بڑے آرام سے مل جائے گی اور پرپل کلر کا جو ڈبا ہوتا ہے یہ بہت ہی اچھی جو ہے یہ وپنگ کریم ہے اور اس سے جو ہے اس کو جو دیکھیں وپ کرنے کا جو بہت ہی اچھا اس کا ریزلٹ آئے گا کریم آپ کے بالکل تھنڈی ہونی شاہیے اور اس طرح آپ نے اس کو جو ہے وپ کر لینا ہے جیسے ہی آپ کو یہ اس طرح اس میں یہ تھک سا یہ ٹیکچر اس کا لگنا شروع ہو جائے گا تو آپ نے اس کو دو تین منٹ کے لیے جو ہے مزید اس کو بیٹ کرنا ہے تاکہ یہ اچھی سی جو ہے سٹیبل ہو جائے اور اس میں چینی ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ چینی اس میں ایڈ ہے پہلے سے یہ دیکھیں کتنا اچھے سے یہ بیٹ ہو گئی ہے اور کتنی اب میں یہ کیک کے اوپر سے جو پیپر ہے اس کو ریموف کر لوں گی اور کیک کو آپ نے تین لیڈز میں جو ہے وہ آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے اور اگر یہ تھوڑا بہت اگر اس کا بیلنس خراب بھی ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ آپ اس کو کریم سے اور اور اس کو رکھتے ہوئے بلکل آپ اسے کور کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا یہ سپونج اس طریقے سے جو ہے کیک کا وہ تیار ہوا ہے اور اس کو آپ نے بلکل تھنڈا کر لینا ہے کیک کو اور اب یہ جو پائنیپل جو سیرپ ہے وہ میں اس کے اوپر جو ہے برش کی مدد سے لگا رہی ہوں آپ اسٹیج میں چینی اور پانی کو مکس کر کے وہ بھی آپ بنا کے اس پر لگا سکتے ہیں تو اس سے بھی تقریباً سیم ہی ریزلٹ رہتا ہے اس سے جو ہے اس کو لگانے سے جو ہے کیک بہت ہی سوفٹ بہت ہی موئسٹ اور بہت ہی مزے کا بنت ہے اور کریم کے جو ہے ٹیمپریچر کا آپ نے خاص طرح پر گرمیوں میں بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ بہت جلدی میلٹ ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے آپ نے فل چلڈ ہوگی اور اس کے بعد ہی آپ نے اس کو جو ہے آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے اب یہ اچھے سے اس کے اوپر میں نے پائنیپل جو ہے وہ سیرپ لگا دی ہے اور اس کے بعد اب اس پہ میں کریم کی اچھی جو کونٹیٹی ہے وہ میں اس پہ اس طرح ڈالوں گی اور اس کو آپ نے اس طرح پھیلا دینا ہے اور اس کے بعد اس میں جو کچھ میں نے کرش یہ جو پائنیپلز رکھے ہوئے تھے وہ اس کے اوپر اس طرح آپ نے ایک لیئر جو ہے یہ آپ نے لگا دینا ہے اور آپ اس میں کوکٹل فروٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اور اب میں نے اس کے پر دوسری لیئر رکھی ہے اور سیم اسی طرح ہم اس کو بھی برش سے اور پائنیپل سیرپ کے ساتھ جو ہے اس کو اچھے سے ہم ویٹ کر لیں گے تاکہ جو ہمارا کیک ہے وہ بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی مذیق دار بنے اور اب ہم کریم جو ہے اس کے اوپر دوبارہ سے یہ ہے لگا دیں گے اور کریم آپ نے کونٹیٹی میں لگانی ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے جو ہے سب طرف سے کور ہو جائے اور اس کے بعد اسی طرح آپ نے جو پائنیپل ہیں وہ بھی آپ نے اس کے اوپر چنکس جو ہیں چھوٹ چھوٹے وہ آپ نے اسی طرح ڈال دینے ہیں اور اب اس کی جو تھرڈ لیئر ہے وہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کو بھی آپ نے سیم اسی طریقے سے پائنیپل سیرپ کے ساتھ اس کو آپ نے ہلکا سا آپ نے ویٹ کرنا ہے اور یہ بالکل جو اس کا نیچے والا پارٹ تھا وہ میں نے اس کے اوپر رکھ دی ہے اور میں نے اس کو دیکھیں پتیلے میں بیک کیا اور اس کا کتنا اچھا جو ہے یہ ریزلٹ آیا ہے اور اکثر ہم جب میدہ گھر کے کفز کے ساتھ یہاں چیزوں کو اس سے میئرمنٹ کرتے ہیں تو اس سے یہ کبھی بھی جو ہے ریزلٹ نہیں آتا یہ میں نے بہت زیادہ ایکسپیرینس کے بعد اس چیز کو میں نے آپ کو یہاں بتا رہی ہوں کہ آپ نے بالکل اس کو گرامز کے اندر آپ نے اس کو میئر کرنا ہے اور اب میں نے اس کو اچھے سے جو ہے میں نے یہ سارا سیرپ سے پہلے کور کی ہے اور اب ہم اس کا کرم کورٹ جو ہے وہ اس کو کر لیں گے تاکہ اس کے بعد اس کو فریج میں رکھیں گے تاکہ کریم اس پر سٹیبل ہو جائے اور کریم اس میں تقریباً میں نے 300 گرامز جو ہے یہ کریم میرے پاس سسٹیم ویپڈ ہے 300 سے 400 تو وہ اپنے آپ اگر کم چاہیں تو آپ تھوڑی کم بھی لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک کرم کورٹ کر لیا ہے اور اب اس کو میں تھوڑے دیر کے لیے فریج میں سٹیبل کروں گی یہ دیکھیں کتنا چاہ سے سیٹ ہو گیا ہے اور اب میں نے باقی کی جو کریم ہے وہ میں نے اس کے اوپر اس طرح لگا دی ہے ابھی یہاں پہ گرمی کا موسم ہے جس سے کریم تھوڑی سی جو ہے ہماری وہ تھوڑی سی گرمی کی وجہ سے ملٹ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں آپ اس کو بالکل اچھے سے جتنا میرے سے نیٹ ہو سکا ہے میں نے اس سے کر لیا ہے اور اب آپ نے ایک نوزل میں پائپنگ بیگ میں یہ کریم بھر لینی ہے اور آپ اس کی ڈیزائننگ جس طرح بھی آپ چاہیں جیسے آپ کو پسند ہو آپ جو ہیں اس کو کر سکتے ہیں اور میں اس طرح میں اس طرح کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے اور کتنے مزے کی اس کی لک ہے اور اس کے بعد جو پائنپل جو چنگس ہیں اس کو بھی ہم اس کے ساتھ جو ہے ڈیکوریٹ کریں گے اور اب میں نے یہ دیکھیں اس کی سائیڈوں پر بھی اس طرح پھول بنا لی ہیں آپ کو جیسے پسند ہو آپ اس کو اسی طریقے سے جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور میں نے اس کو پلیٹ میں بھی شفٹ کر لیا ہے وہ آپ نے آرام سے کسی بھی نائف کے ساتھ اس کو آرام سے اٹھا کے تو آپ نے اس کو پلیٹ میں کر لینا ہے اور یہ میں نے دیکھے پائنپل اس کے اوپر اس طرح لگا دی ہیں اور گھر میں بہت ہی مزے کا بہت ہی کریمی بہت ہی سوفٹ جو ہے یہ کیک اس طریقے سے تیار ہوتا ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو کیکس کی اور بھی ریسپیز بنانا بتاؤں گی جس سے آپ گھر میں بزار سے بھی اچھا جو ہے وہ کیک ریڈی کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اس کو کاٹ کے بھی دکھاتی ہوں کہ کاٹنے کے بعد دیکھیں کتنا سوفٹ اس کا ریزلٹ ہوتا ہے اس سے پہلے آپ نے اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے ڈیٹھ دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے چلڈ ہو جائے جتنا اچھا یہ تھنڈا ہوگا پائنپل کیک اتنا ہی یہ مزے کا لگے گا یہ دیکھیں اس کی کتنی اچھی لک ہے اور اس کو بلکل تھنڈا ہونے کے بعد تقریباً اسے ڈیڑھ سے دو گھنٹے فریج میں ہو گئے ہیں تو اب میں اس کو جو ہے ایک نائف سے آپ کو کاٹ کے دکھاتی کہ دیکھیں اس کے اندر تک کتنی اچھی اس میں لیئرز بنی ہیں اور کتنا اچھا کتنا مزے کا سوفٹ جو ہے ہمارا جو کیک ہے پائنپل وہ ریڈی ہوئے تو ضرور اس ریسپی کو آپ فالو کیجئے گا بلکل اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ کا بھی جو ہے پائنپل کیک بہت ہی اچھا بہت ہی مزے کا تیار ہوگا اور اس کو بنانے کے بعد آپ جو ہے بیکریس کے کیک کو جو ہے وہ آپ بھول جائیں گے یہ دیکھیں اس کی کتنی اچھی کریم کی اور ہمارے سپونج کی جو ہے اس میں لیئرز آئی ہیں تو ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کا بھی بہت اچھا بنے گا اوکے جی اللہ حافظ